موسیقی اللہ کرے بیان کر جاؤں ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انہا قد رفضا فلانن وہاں نام لکھا ہے میں نام نہیں لے رہا انہا قد رفضا فلانن بتنا فاطمہ حتی اس قطط محسنہ فلانے سیدہ پہ لات ماری حتی اس قطط محسنہ جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا ایک اور ایک اور آپ بہت رولیے مجلس کو یہاں ختم کر دینا چاہیے اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت رازل فرمائے سیدہ مہچر میں شفاعت کریں ایک روایت اور سن لیجئے ایک سنی عالم دین جناب علامہ الجوینی فرائد السمتین میں عجیب روایت لکھ رہے ہیں عجیب روایت لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پانچ سال کی زہرہ نبی کے سامنے سے گزری کم سن بی بی نبی کے سامنے سے گزری نبی نے زہرہ کو دیکھا رونا شروع گئے ایک زوجہ پیغمبر نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کے روک چھو رہے ہیں تو فرمایا ہی نامہ ذکرت جب میں فاطمہ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی سوچتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا میری بچی کے ساتھ جس کی ایسی بچی ہو جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہو جس کے ہاتھوں کا بوسا لیتے ہو جسے اپنی جگہ بٹھاتے ہو اس بچی کے ساتھ کیا کیایا فرمایا جب میں زہرہ کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے میرے بعد میری بچی کے ساتھ کیا ہوگا اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی انتہا قد حرمت و ہا جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی و منعات عرص و ہا جو اس کو عرص اور میرات سے محروم کرے گی سنیں گے بعد کا جملہ سنیں گے بعد کا جملہ و اس قط جنین و ہا و قصورت جمبے ہا اس کی پسلیوں کو توڑیں گے یہ نبی کے جملے ہیں سننی کتابوں میں اس کی پسلیوں کو توڑیں گے اس کے بچے کو ماریں گے یہ پکارے گی یا محمدہ بابا مجھے بچاؤ میری بچی مجھے پکارے گی کوئی میری بچی کی مدد میں وَلَا لَعَنَتُ اللَّهِ اَلَا قُومِ الزَّالِمِينَ یا اللہ اِن آوازوں پر رحمتنا دل فرما رونے والوں کی توفیقات میں دعفہ فرما برہوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما سیدہ کو ہم سے راضی فرما سیدہ کے بچوں کو ہم سے راضی فرما قبر میں مولا علی کی زیارت نصیب آخرت میں سیدہ کی شفاعت نصیب امام زمانہ کو راضی فرما مزید سورہ فاتحہ راکٹر سید اظہار حسین عابدی ابن احجاز حسین اور ان کے گھر کے تمام مرہومین حاضرین مجلس کے مرہومین سید نصار علی زیدی اور متعلقین رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم